موسیقی 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 ریلیو پر اردو روشن پاکستان دیکھے گا سنیے گا نمبر nine seven اچھی باتیں سننی چاہیے اچھی باتیں سنیں گے نینا آج کی جاری میں کئی پوستوں میں جا کے میں دیکھتا ہوں کہ دو بچے بیٹھ کے بہنس کر رہے ہیں جباردستی ایک ہندو ہو گیا ایک مسلمان ہو گیا ہندو بول رہا ہے پاکستان چلے جاؤ مسلمان بول رہا ہے بھئی کیوں پاکستان چلے جائے تو ہمارا دیش ہی ہے اٹھ پٹانک باتیں ہیں جس کا کوئی بس نہیں ہے جس کی کوئی تک نہیں ہے ان کی باتوں میں بس بات کرنی ہے فالتو کی اور پھر گالی گلوش دیکھے انڈ ہو جاتا ہے سمان تو سو جاتے ہیں دونوں یہ حال ہے تو یہ یہ حال ہے آج کی تاریخ میں دیش کے یوہا کو سونے سے پہلے آخری گالی لگ دو اور کمبل اوڑ کے سو جاؤ پھر اگلے دن صوبے شروع ہو جاؤ سیم ٹائم سیم سمیں جیسے پروگرام آتے ہیں نا سیم ٹائم سیم سمیں یہ دونوں واپس شروع ہو جاتے ہیں دونوں آپس بھی یہ بڑا ہی پروگرام ہے سننے والا کسی کو لائیو آنا ہے تو میرے ساتھ جوڑ سکتا ہے یہاں پہ کمنٹ کر دیں سربان بھائی راجستان نمشکار صاحب نمشکار اب یہ سب مت لکھا کرو راجستان گجرات یہ سب سربان بھائی انڈیا لکھ دو بہت اچھا ہے سربان بھائی بھارت لکھ دو اچھا ہے یہ سربان بھائی انڈیا لکھ راجستان لکھتے دیتے ہو تو آپ لوگ تو خود ہی بٹوارہ کرنے میں لگے رہتے ہو میمود علی بھائی وڑکم محمود علی بھائی شاید ساؤت کے ان کو وڑکم آتا ہوا سلمان سلمان بلکل ٹھیک ہے سلمان بھائی گلا مصطفی فتح پور دیکھیں آپ کیسے ہو رہا ہے دیکھو انڈیا کا پٹوارہ سربان بھائی رکھتے ہیں راجستان گلا مصطفی بھائی لکھتے ہیں فتح پور انڈیا نہیں لکھ رہا کوئی بھی ہے نا کی گلا مصطفی انڈیا سب انڈیا لکھیں تو بیٹھ رہے گا نا کوئی فتح پور لکھتا ہے کوئی ادھے پور لکھتا ہے کوئی راجستان لکھتا ہے کوئی دلی لکھتا ہے گلا مصطفی فتح پور صاحب جوئن کرنا چاہتے ہیں ہاں جوئن کر دیجئے گھرام بگر میں یہاں ایک اس کے ریڈیو میں شو آ رہا ہے میں وہ سنانا چاہتا تھا روی رنجن ہیلپی مسٹر روی میں کیا ہیلپ کر سکتا ہوں صاحب میرے ہاتھ میں کیا ہے میرے آپ میں کچھ نہیں ہے آپ کو ہلپ تو آپ کا نیتہ ایلیکٹڈ رپیزنٹیٹیو میکرسکتے ہیں گلا مصطف بھائی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام اور ابھی بھائیا کیسے ہیں آپ بہت سی خیل کے گنشام بھائی نمستے آپ کو بھی کشور کاند بھائی نمسکار سلام صاحب آئیم فروم انڈیا بالکل سیئے عبی بھائی روی رنجن انڈیا بالکل سیئے عبی بھائی یہی طریقہ ہو رہا چاہیے انڈیا لکھنا چاہیے ابھی جیسے ہمارے غلام محافظ مصطبا بھائی دے لکھا ہوا تھا فتہ پور فتہ پور کی تھے نا آپ تو انڈیا کیوں ابھی سار انشاءاللہ میں اس کو اس کو میں چینج کر دوں گا کر لو چینج یار انڈیا پہ شان ماریں گے نا ہم تو دنیا کیوں ادھی پور فتہ پور کی تھے نا شان ماریں گے سب سے پہلے میں آپ کو بہت بہت شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ آدمی میں آپ سے بات کر رہا ہوں بہت دن پر آئی کیا میں نے وہ اب ایسے ہی ہو جاتا ہے اتنے لوگ آ جاتے ہیں اس سے میں یہ والے پیچ سے آتا ہوں اس میں زیادہ لوگ نہیں آتے ہیں ادھر تو پاس سو چھ سو لوگ دو چار منٹ پر جڑی آتے ہیں اور پھر پوری سنتے نہیں ہیں وہ پہلے سے کمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں پہلے تو سنتے ہی نہیں ہیں یہ بڑی پرابلم ہے بہت بڑی پرابلم ہے لوگ بہت چاہتے ہیں آپ سے بہت خوشی ہوتا آپ کا روز سنتا ہوں تو بہت خوشی ہوتی ہے بہت بہت شکریہ بھائی صاحب جی آپ کا ایک بات اور آپ کی اچھی لگی تھی مجھے وہ کچھ دن پہلے میں نے سنا تھا کہ اپنے اپنے ایریا میں کچھ ایسا کام کرو جس سے پبلک کا فائدہ ہو تو اس کے لیے میرا میری پلاننگ تھی کہ اگر کوئی دو تین لوگ ملے تو میں ایسا کام کروں اپنے ایریا میں وہ ایمبولنس وغیرہ کے لیے جیلیوری وغیرہ کے لیے گریبوں کو پہت دکت ہوتی ہے نا اس کے لیے چھوٹے چھوٹے کام کرنا شروع کرو چھوٹے گروپ کے ساتھ اپنے آپ گروپ بڑا ہوتا چل جائے گا اور کام آپ کے بڑے ہوتے چل جائے گا اور اپنے جو آپ کا کام ہے اس پر وشواس رکھو دوسرے لوگ آپ کو ایڈوائز دینے والے بہت آئیں گے انڈیا میں نکڑ پہ کھڑے ہو جاؤ تو سجاب دینے والے آجاتے ہیں ہمارا خود کچھ نہیں کرتا تو جو دینے والے ہیں فری سجاب ان کو دور رکھو ان کو بولو ہمیں سجاب کی جانورت نہیں ہے اگر کام کر سکتے ہو ساتھ میں آجو سجاب دینے والے ہمارے پاس بہت ہے تو اپنا کام کرو بلکل کرو اور ایسی چھوٹے چھوٹے کام کرو چھوٹے کام ایک دن بڑے ہو جاتے ہیں دیکھو ایک پارٹی آپ کی دعا سے اس بار ایک لڑکا میرا دوست ہے ممبئی میں اس کے ساتھ میں تو باہر ہوں سعودی میں تو دونوں مل کے ہم لوگ کمبل باتے تھے زیادہ تو نہیں بات سکے لیکن کچھ باتیں ہیں جی تو ایسا کام تھوڑا شکر رہے ہیں دیکھئے سب کی دعا رہی اچھا نیت نیت اچھی ہوگی تو کوئی نہیں روک سکتا آپ کو پھر آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھگوان آپ کے ساتھ ہے اور نیت خراب ہوگی تو اللہ تعالیٰ بھگوان دو منٹ میں پکڑ لیں گے آپ کو اور آپ کا کام چلنے نہیں دیں گے اور ابھی بھائیہ میں آپ سے اپنے چاہ رہا ہوں وہ جو وارٹسپ نمبر ایک میرے پاس ہے تو اس پہ ہم لوگ جیسے آپ سے کینٹینوی جھوڑنا چاہیں کیسے جھوڑیں گے وہ وارٹسپ نمبر صرف ایمکیڈی کا ہے اس پہ ایک لاکھ لوگ اوپر جھوڑے ہوئے ہیں اور اس میں صرف ایمکیڈی کے جو نیوز ہوتی ہے وہ اس پہ بروڈکیس ہوتی ہے اس میں کوئی سلام دعا نہیں ہوتی اور میں تو بالکل بالکل ہنڈل نہیں کر سکتا اور نہ مجھے وارٹسپ نمبر دینا ہے کیونکہ لوگوں کو ٹائمنگ کا پتہ ہی لگتا اور لوگوں بڑے امپیشنٹ ہوتے ہیں آپ جواب نہیں دیئے تو پھر ان کی جو بھاشا ہے ان کا جو لہجا ہے وہ ایسا لگتا ہے میں ان کی نوکری کر رہا ہوں کہ میں ان کو جواب دینا پڑے گا تو میں کس سے بندہ ہوا نہیں ہوں اور نہ میں کسی کو جواب دینے کے لیے بندہ ہوا ہوں کچھ نہیں ہے تو وہ جو وارٹسپ نمبر ہے اس میں ایک لاگ اوپر لوگ جڑے ہوئے ہیں اس نمبروں کے اوپر گروس بہت لوگ ہیں اس میں اور کوئی بات بھی نہیں کر پائے گا اتنی جلدی نہیں وہ کوئی نہیں کر سکتا کوئی ہنڈل ہی نہیں کر سکتا آج ایک ماملہ ہوا ہے ادھر بنارس میں بلا دماغ خراب ہوا وہ بچی تھی ممکن پندہ سولہ سال کی بچی کتنا ہیوانیت کے ساتھ اس کو کیے پھر اس کے بعد موت کے گھاٹ وہ تو ہوتا رہے گا میں تو ہم تو تین سال پہلے بول دیئے تو رکنے والا نہیں ہے کیونکہ انفورچنیٹلی مجھے کہنا نہیں چاہیے جو ہندوستان میں لوگ رہ رہے ہیں ان کا فوکس نہیں ہے جہاں پر فوکس ہونا چاہیے وہ اپنی پارٹی کے جھوٹوں کو دبانے کے لئے ماہر ہو چکے ہیں اپنی پارٹی سے سوال جب تک آپ خود ہی نہیں کریں گے اپنی نیتا سے سوال نہیں کریں گے تو نیتا تو وہ ہی کرتا رہے گا جو اس کو کرنا ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے ماحول اتنا اپنی اپنی رادنیتی شکنے کے لئے اتنا ماحول برباد کر دیا کہ کچھ بھی ابھی صحیح نہیں چل رہا انڈیا کے انڈیا بھائی صاحب انڈیا کے اندر ڈرائیور صحیح ہوگا تو گاڑی چلے گی نا ڈرائیور گلت اور پیسنجر گلت بیٹھے ہیں تو گاڑی اُلٹا سلٹا چل رہی ہے ابھی ہم ابھی ہم کسی بھی دیکھئے میں بڑی سیدھی بات چاہتا میں تو بڑا بے باک بولتا ہوں ابھی میں کچھ بھی چیز بولتا ہوں آپ کے سماج کے لئے مسلم سماج میں کہ بھئی یہ گلت ہے تو سارے مسلمان گیاں باتنے آجاتے ہیں تو آپ اپنے گلتیوں کو ڈیفنڈ کریں گے جب تک کوئی بھی چیز سودارنی ہونے والا آپ کو اگر صبح سنان کرنا ہے تو آپ کو ہی سنان کرنا ہے کوئی دوسرا آپ کو نلائے گا نہیں ایک عمر کے بعد امی بھی نہیں آپ کو خود ہی نانا پڑے گا نہیں نہ ہوگے تو سڑ ہوگے بڑی سیدھی سی بات تو میں نے ہرزم کہا آپ اپنا کیچھر صاف کریں سامنے والا اپنا کیچھر صاف کر لے تو کیچھر نہیں پڑے گا آپ میرے پہ کیچھر پھیکو میں آپ پہ کیچھر پھیکوں کیچھر تو وہ ہی کا ہی ہے اور وہ کیچھر میں سے تو کیا کھلتا ہے پھر تو کمل کھلتے ہیں کمل کھلتا ہے تمہت یہ ہے آپ بات تو یہ راکی تھی یہ بڑی لمبی ریس ہوتی ہے اس کو سمجھنا آگے آپ کو سمجھنا پڑتا ہے اور جو لوگ سمجھ رہے ہیں ان کو آپ کو سننا پڑتا ہے آپ بھی سکول جاتے تھے بھائی جان تو سکول جاتے تھے جب تیچر کچھ بولتا تھا بیچ پہ دے نو بولتے رہتے تھے اگر بیچ پہ بولتے تھے کیا کرتا تھا تیچر کلاس سے بہار نکل جاؤ بہار جاؤ کلاس سے مرگا بن جاؤ بس ہم نے دیکھا ہے ہم بھی تو تیس سال رہے انڈیا میں اور ہم بھی ہر سال دو تین باری آتے ہیں وہاں پہ لوگ سنتے نہیں ہیں سب ایک ساتھ بات کرتے ہیں ٹی وی ڈی بیٹ پہ کیا ہوتا ہے سب ایک ساتھ بات کریں گے سمادار نکل رہا کیا کوئی سمادار نہیں صرف اپنی اپنی چلانے کے لیے لوگ اپنا ہی اپنا دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو کرکٹ سیکھنی ہے اگر آپ کو کرکٹ سیکھنی ہے تو آپ کو اگر سمجھے ویرات کولی سے بات کرنی ہے تو ویرات کو آپ کو سننا پڑے گا یا آپ ویرات کو سنا ہوگی نہیں پہلے ہم کو سننا پڑے گا ویسا بننا پڑے گا تب پہنچیں گے بس تو یہ ہے اپنے اپنے دی اینے میں ہیں یہ اپنے کلچر میں ہیں یہ انڈیان سب کونٹیننٹ کے کلچر میں ہیں کہ ہم نے یہاں پہ آکے سیکھا ہم آپ کو سب چی بزاتے ہیں ہم بھی ایسی تھے ہم نے یہاں پہ آکے سیکھا یا جب انگریج بات کر رہے چار جنے کھڑے ہوکے تو تین جنے چھپ پر کے سنچے جو چیز پہلے اپنے انڈیا میں ہوتی تھی وہ چیز اب فارن کنٹریز میں ہو گئی زیادہ ہمارے یہاں سے وہ ختم ہو گئی ہاں کیونکہ ہم اپنی ایک جھوٹ کے گھوڑے پر سوار رہے ہیں کلچر کے اب کوئی کلچر ولچر کی بات ہی نہیں ہے کوئی کلچر ولچر نہیں ہے کہنے کی باتیں آپ نے راکھی باندھی میں تو اس باری سوچنا ہوں ایک الگ اترین کی راکھی کرنے کا میرے دماغ میں چل رہی ہے اب میں لائی بتاتا ہوں ہم لوگ اپنے پریوار میں جیز کریں گے اس باری راکھی بنانی ہے ہندو اور مسلمانوں کے بیچ میں ایک دونوں بھائی ایک دوسرے کو راکھی راکھی کا مطلب کیا ہوا میں آپ کی رکشہ کروں گا آپ میری رکشہ کروں گے یہ نا راکھی کا مطلب ہے میں آپ کو راکھی باندھو آپ مجھے راکھی باندھو یہ بہت بڑی موہیم انڈیا میں کہ ہندو مسلمان کو راکھی باندھ رہا موسیلمان ہندو کو راکھی بادر ہے آپ کو آگے سونتا ہے یہ بہت بڑی ہے رہی ہے میں نے آپ کو آپ کا آپ کا ایڈریس لیا آپ کو یہاں سے راکھی بھیجی امریکہ سے چٹی یہ میری طرف سے راکھی ہے تو راکھی کا یہ ہوتا ہے رکشہ کرنا یہ تھی نہ کہا کہ پہلے ہوتا تھا بہن بھائی میں اب تو آپ کو راکھی ہے اس کے اندر تو گھر میں پوری ہم لوگوں کے تو ہم لوگ کی جو ماسی ہیں بھوائیں بھی راکھی بانتی ہے تو بھائی بہن کا یہ محبت ہے وہ کسی کو بھی پہے گا محبت دے سکتے ہیں اپنے جیسے امریکہ کا ایک بینڈ کا بڑا کلچر ہوا تھا امریکہ سے ایک بینڈ چالے ہوا تھا دوستی کا بینڈ پرنٹشپ بینڈ وہ تو اپن نے پکڑ لیا امریکہ کا مگر ہم اپنا بھی تو کچھ چیز شروع کر سکتے ہیں تو یہ بینڈ جو بانتے ہیں ہاتھ میں امریکن یہاں پہ دے ہوتا ہے پرنٹشپ بے اسی طرحے راکھی کا توار اپن کیوں نہیں کنورٹ کر سکتے ہیں ہندو مسلمانوں کی دوستی کے لئے یہ بہت صحیح رہے گا پانچ روپے کی راکھی آتی ہے مگر اس پانچ روپے میں کتا وجن ہوگا سوچو بہت وجن ہوتا ہے جو قیمت سمجھے گا اس کے لئے وہ اور سر میں ایک کام یہ کہنا چاہ رہا ہوں جتنے بھی لوگ دیکھتے ہیں آپ ذرا پیغام دے دیں کہ ہر آدمی اپنے ساتھ میں کچھ ایسے ایسے لوگوں کو جوڑے ہیں سماد میں ایک اپنی عزت رکھتے ہوں ایک اپنی پہچان رکھتے ہوں آپس میں بھائی چارگی بڑھے ہر جگہ ہے میری یہ سوچ ہے جیسے وارشپ پہ ایک گروپ بنا دیا اس میں نامی نامی ایک اچھے اچھے لوگوں کو جوڑا اور اس کے بعد پھر ان سے بات کی تاکہ وہ لوگ چار لوگوں سے ایسی باتیں کریں آپس میں محبت بڑے لوگ ہیں باتچیت ہی تو نہیں کرتے ہیں اپنے آپس میں ہمارے جو نیتا لوگ باتچیت کر رہے ہیں ہم لوگوں کے لئے وہ ہماری جلالی کر رہے ہیں ہمارے سوچ کی جلالی کر رہے ہیں میرے کو اگر آپ سے پروم ہو تو مجھے آپ سے ڈیریکٹ بات کرنی چاہیے لیکن میرے نیتا کو پکڑوں یہ ایک مسلمان اس طرح میرے سے بات کرنا تھا تو وہ ہمارے ہندووں کو بڑھکائے گا اور میں نے اگر ڈیریکٹ آپ سے بات کرنی کی بائیسا گلتی ہوگی ماف کر دو یا آپ سے گلتی ہوگی یا آپ نے مافی مانگ گی بات ختم سٹورم ختم سٹورم ختم وہ آئیں گی نہیں اپنے نیتاوں کو اپنے پریبار میں اپنے لوگ کھانا کھاتے ہیں تب بھی پولٹیک کی بات ہوگی آپ سوچو کہ نیتاوں کی نیتاوں کی کاتل انٹری ہوگی ہے آپ کی دسوئی میں بیٹھے نیتا وہ جس کے پاس چپل نہیں ہوتی پیر میں وہ بھی جا کے پارٹی کنارہ لگاتا ہے ایسے آلات ہو گئی اور کوئی کام نہیں ہے نا کرنے دیماغ میں سب فتور بھار دیا گیا ہے سب سے بڑا تو ٹی وی بانوں کہان ہو گیا ہے وہ تو وہی چیز دے رہے ہیں آپ کو جو آپ کو پسند آ رہی ہے تو ابھی جتی بھی بولی ووڈ کے اندر پکچریں بنتی ہے اس میں آئیٹم نمبر کانسے لگے کیونکہ آئیٹم نمبر لوگوں کو پسند آ رہے ہیں کہانی پسند نہیں آ رہی تو آئیٹم نمبر آنے کہانی پسند نہیں آ رہی ہے وہی پسند آ رہا ہے تو مسیدی بات ہے جو آپ کو پسند آ رہا ہے وہ آپ کو دے رہے ہیں آپ لے رہے ہیں بات ختم تو اس میں تو آپ ان سے بچ ہی نہیں سکتے آپ ان سے اسی طرح بچ سکتے جیسے میں لگاتار بولے جا رہا ہوں کہ اٹھارہ سے پچیس سال کا لڑکا شوشل میڈیا چھوڑ دیں اور اگر آپ دو لاکھ روپے کم کمارے ہیں آپ شوشل میڈیا چھوڑ دیں یہ آپ کو نقصان کرے گا آپ کے ذہن میں ایسی باتیں آ جائے گی جس سے آپ اپنا جو مین کام ہے جو آپ کا مین لکش ہے اس سے ڈگمگا جاؤ گا کیونکہ دنیا میں ڈگمگانے والے بہت لوگ بیٹھے ہیں ہر نکڑ پہ آپ کو ڈگمگانے والے لوگ ملیں گے مگر آپ کو آپ نے اپنی اگر سیٹ کر لی دشا تو آپ کو کوئی نہیں ڈگمگا سکتا شوشل میڈیا کوئی بندی آنے والا دو چار پانچ سال بعد آجے اندوستان کی راجیتی میں پتتاب نہیں آنے والا فلال شوشل میڈیا پہ بچے ہی تو زیادہ تر ایسی ایسی پوسٹ کر دیتے ہیں جن سے باتیں بڑی ہو جاتی ہیں تو یہ بچوں کو تو آپ کو روکنا پڑے گا اب دیکھئے میں آپ کل میں نے لنک ڈالا ہے اب ٹائمز و انڈیا اس میں اندر ایک اپنے گروپ ہے سارا کا سارا جو جو کانٹیک کر رہے ہیں جتے بھی انڈین اپنے مسلمز کو اور ان کو کانٹیک کر کے شوشل میڈیا پہ لیا رہا ہے ان کا برین واش کرنے کے لئے اب یہ کس کی ذمہ داری ہوئی یہ مسلم سماج کی ہوئی کہ اپنے بچوں پہ رکھیں نظر کی کن سے بات کر رہے ہیں کن سے نہیں بات کر رہے کہ وہ اس طرف نہ چلے جائے جس طرف نہیں جانا اس کو بہت ضروری ہے اور یہ سماج کو ہی کرنا پڑے گا اس میں کوئی بھی سرکاری طبقہ نہیں آئے گا سرکاری طبقہ آئے گا تو پھر وہ نائے آجاتی ہے بیچ میں پھر نائے شکریہ میں کسی کو بھی اٹھا سکتی ہے تو اٹھا سکتی ہے اس میں ہم لینڈ سیکیورٹی نمبر ون پرائیٹی it doesn't matter you are from which کمیونٹی اور سوسائیٹی it doesn't matter تو ابھی میں آپ کو اس دن میں نے کل لنک بھی ڈالا ہے اور میں نے اوپر لکھا ہے کہ مسلم سماج اپنے بچوں کی طرف نظر رکھے شوشل میڈیا پہ آپ کا بیٹا یہ الٹر ہے راستہ اپنانے کا یہی ویزن ہوتا ہے کہ گھر والے دباؤ ڈالتے نہیں پہلے بعد میں پھر وہ کہاں سے کہاں افسوس کے علاوہ کچھ نہیں ملا یہ آپ لوگ کو دھیان رکھنے کی جانتے ہیں آپ لوگ نہیں رکھیں گے دھیان سکتا ہے جی صرف بہت بہت دیکھتے ہیں انشاءاللہ دیکھئے اس چیز کے لیے جاگ رکھ کرتے ہیں لوگوں کو ابھی بہت کیرفل رہنے کا ٹائم ہے مسلم سماج اتنی جلدی ریاکٹ نہ کرے کیونکہ جتا آپ ریاکٹ کریں گے اتتا وہاں سے ایکشن ہوگا ایوری ایکشن ایوری ایکشن ایوری ایکشن یاد رکھی جتا آپ ریاکٹ کریں گے ادھر سے وہ اتتا ہی ایکٹ کریں گے اگر آپ ریاکٹ کرنا بند کر رہے گے ادھر سے یہ حالتو کی چیزیں بہت دیں گے مگر یہ بڑے بیٹھے ہیں جو بڑے مولانا یا بڑے شکشک یا بڑے لوگ بیٹھے سماج میں وہ چیز کیوں نہیں سمجھاتے ہیں بہت دیں گے لوگ تو آپس میں آپس کی باتیں لڑتے ہیں وہ دیو بندی وہاں بھی کرتے ہیں وہ مسلک ہوتا ہے نا الگ الگ وہ آپس ہی میں لڑتے رہتے ہیں دین کو لے کے بس وہ دنیا سمجھتے ہی نہیں میں ابھی ویہا میں صرف مولوی لین میں میں پڑا اس کے بات پھر انٹر کیا اور سعودی واپس چلایا میں ادھر تو وہ لوگ صرف اور صرف دین کی تعلیم دیتے ہیں دنیا بتاتے ہی نہیں یہ سب سے بڑی کمزوری ہے دین میں مگر آپ تو شوشل میڈیا ایتا تگڑا اس کے یوٹیوب پہ آپ جاؤ آپ کو کیا بنانا آپ کو سب پتا ہے آپ کو کیا بیسنس کلنا اس میں سب گائیڈنس مگر خود جب تک آپ بہت زیروری ہے کہ آپ لوگ اس کو پرموٹ کریں کی انگلیش پڑائی جائے کیونکہ انگلیش آپ کو دنیا سے کنیک کرے گا ابھی آپ کو آن لائن کوئی بزنس کرنا ہے تو آپ اپنی آن لائن سائٹ بنا دوگے اور سوچو گے کہ امریکہ لندن میں لوگ آپ سوئی فائدہ نہیں تو آپ کو انگلیجی سے کنیک کرنا پڑے گا انگلیجی آپ بھاگ نہیں جتے بھی مدرسے وہاں پہ انگلیش ہونی چاہیے ہوتی ہے نہیں ہوتی مجھے نہیں پتا ہے جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ میں جو دیکھتا ہوں انگلیش کے اندر انگلیش میں بہت سماج اور اسی ترے دس کنیکٹ جائے آپ انگلیش رکھتے لیکن اس میں ٹیچر سے جو ہوتے اتنا گائٹ نہیں کرتے دیماغ نہیں دیتے زیادہ ٹائم نہیں دیتے اس میں آپ دیکھیں جتے بھی مسلم ہیں جو آج کامیاب ہیں وہ کنٹھست ہیں انگلیجی کے اندر دلی کے بڑے بڑے سکولوں میں جو پڑے ہوئے ہیں یا بڑے 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 کام کر رہے ہیں ایک ایسا بڑا تپکہ ہے جو پیچھے رہ گیا مسلم سماج میں اور وہ مینلی اس لئے بڑے 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 مہتے اتنے لوگ جانتا ہوں جو کھ آٹھ بڑے دس بڑے دندے میں اور پانچ پانچ ہزار کروڑ بڑے انگریزی بڑے تو آپ سامنے والے کو اپنی طرف کھیچ سکتے ہیں اسے بہت آسان میں بولتا ہوں آپ کے گر میں چھوٹے بچے آتے آٹھ دس سال کا بچے تو انگریزی کا پیپر مغانا شروع کریں اس پڑھنے کی کوشش کریں اور جو بول رہا ہے اگر گلت بول رہا ہے اس پر بلکل مزاک نہ اپنے دیش میں کیا ہے کہ ناکامیابی جو ہو جاتی ہے تو لوگ اس کو بہت جیادا مزاک بڑھاتے تو بندہ ایسے نیچے چلا جاتے ایسے چلا جاتے اوٹ نہیں پاتا ہمارے ہمارے مزاک بنانے کا ٹھیکہ رکھا اور غلطیاں کو سمدھان نکالنے کا نہیں ابھی آپ میرے سے میں نے تو کئی باری بولا اگر آپ لوگ برا نہیں لگے آپ لوگ بلکھو میرے کو جان تک ہوگا میرے کو جان تک آتی ہے میں اس کو کرکت کرنے ہی کوشش کروں ہوں کہ ایسے بھائی جان ایسے سمپل چیزیں نہیں آتی جیسے شوشل گیرنٹی نہیں ہے کہ مجھے قرآن کنٹرس آتی آپ کو نوکری مل جائی کیا آپ قرآن گیتا نے یہ کہ سر کہ آپ دنیا چلاو دنیا چلانے میں انگلیس پڑھو تعلیم حاصل کرو قرآن میں چین میں تعلیم ملے تو چین چلے جاؤ جی سر پھر یہ پر پر پھر 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 یہ ہے کہ سماج اپنے آپ سے جھوٹ بولنے کے لئے باقاعدہ ایکسپورٹ ہو چکا ہے جو سماج اس سے نکل گیا کٹرپنتی طاقتوں کے باہر وہ سماج بہت اکپر نکل گیا وہ سماج میں کوئی کمی نہیں اس سماج میں آج کی تاریخ میں دھرم ہوتا سب چیج ہوتی ہے مگر انہوں نے برابر کا بیلنس کیا ہوا ہم تو ساب بتا رہے نا آپ کو جیسے پاکستانی کرکیٹرز ہیں جب میچ ختم ہو جب ان کا انٹریو لیا جاتا ہے تو ان کو ہندی یا اردو میں بولنا پڑتا ہے اب پوری دنیا پاکستانی بیٹسمن جو کپتان کی بات نہیں سمجھ پا رہی جو میچ دیکھ رہے کیونکہ انگلین میں بھی بیٹسمن مگر انہی انڈیا پاکستان میں سمجھ رہے تو کیا ہوا اس کی جو ریچ ہے وہ کم ہو گئی اور اس کے سامنے اپنے پریئر جاتا ہے دونی ہوا دونی کو انگری جی کا شب نہیں آتا تھا آپ کو پتا ہے دی دونی سیکھا ایک پرانے پریئر آتے تھے کپل دی صاحب کے سامنے انگری جی بولنی نہیں آتی تھی انہوں نے دیکھی انگری جی سیکھی کپل دی نے اسی لئے میں بولتا ہوں کہ مسلمان کو ترقی کرنی ہے تو لینگویج سے کنیکٹ زندگی کیسے جی جاتی ہے اس میں یہ لکھائے کہ نوکری اپلا کر دو IT میں چلے جاؤ انجینئر بن جاؤ ڈاکٹر بن جاؤ ڈاکٹر 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 سب اس میں نہیں وہ زندگی دے گی اور وہ آپ کو مرنے کے بات کیا کرنا وہ سب بتائے گی اس مرنے کے بات تو کسی کو کچھ نہیں بتا نہ تو کوئی مر گئے آج کی تاریخ میں کسی کا فون آیا ایمیل آیا کہ مجھے سورگ مل گیا یا جنت مل گی یہ سب کہنے کی بات ہوتی ہے فیکٹ پہ آج یہ ہے زندگی ایک ہے اس کو پوری مکمل زندگی کیسے بنا سکتے ہیں کیا چیچ کر سکتے ہیں وہ کرو کیونکہ آپ کی زندگی کے پیتھے اور چار زندگی یہاں سیٹ ہوئی گی آپ کے بچوں کی آپ بی بی کی آپ کے ماں باپ کی آپ آج کی سکتے زندگی کیا میں توتہ بنوں گوڑا بنوں کیا بنوں اس سے مجھے کیا لگا دیں سمپل لکھو اپنی لائف کو سمپل سیدھی لکھی چلو قرآن کو فوڑو کرو اور فوکس کرو جیسے گوڑے کی نال پر لگا دیتے گوڑا سامنے دیکھتا تبھی ریسے جہاں ادھر ہوا نیو اس کی نظر ہار جائے گا ریسے ابھی سر کسی اور کو لے لیجیے لہن پہ کیونکہ لوگ میسیج کر رہے ہیں شکریہ بہت خوشی ہوئی آپ سے سامنے 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 اپنا دیان رکھیے گا اکی 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 احمد فاروک بھائی بول رہے ہیں آبی بھائی لیٹا نو انگلیش دی کانٹ سپیک ایرابک فر آل دوز لیفت فورٹی یرز ساؤڈی ریبیا مجھے تو ایرابک آتی نہیں سو آئی کانٹ ٹیل مجھے یہ چیز کا بہت زیادہ بشواہ ہو چکا ہے کہ انگلیش سے بہت زیادہ ڈسکنیکٹ ہے سپیشلی انڈیان بہت زیادہ ڈول ہم گیارنٹی بتاتے ہیں اس چیز کو تو انگلیش سے کنیکٹ کریے بھاگیے مت گلتیاں ہوتی ہے ایسے لوگوں کے ساتھ بلکل بیٹھنے کی ضرورت نہیں جب آپ انگلیش بولنے تو آپ کا مزاک اڑھا رہے جو آپ کو ہلپ کرے آگے کہ گلتی آپ نے کری اور گلتی ماننے کے لئے تیار رہی ہے یا آپ نے کوئی سپیلنگ لکھی اور کوئی آدمی کلیک کر رہا ہے بھائی تو کون ہوتا ہے میرے کو صحیح کرنے والا تو بڑا انگریز ہو گیا گیا تو آپ کبھی نہیں سیکھ پائیں گے پھر 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 جو انگریز پیکنگ ہیں اس کے مسلم کمیونٹی میں گی آر این د گی 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 پورا بولیووڈ لے لیجئے آپ سب چیز لے لیجئے کہیں بھی اٹھا کے دیکھ لیجئے وہ سارے مسلم آگے ہیں جن لوگوں نے انگریز کنیکٹیوٹی بنایا اور جو لوگ نے نہیں بنایا وہ پھر ریلیاں ہوتی ہے ریلیو میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں سننے کے لیے نیتا کو پھر وہ کمیونٹی میں آ جاؤ گے آپ کو کیا کرنا ہے کمار سورب بھائی نمشکار روی رنجن سر سر میں کیا ہیلپ کر سکتا ہوں میرے میں نیتا نہیں ہوں بھائی صاحب نہ میرے میرے پاس بینک کا اونر روم ہے ٹھیک ہے نا ہم ایسے کچھ ہیلپ اور ہم لوگ سب پریوار ایک ساتھ ہیلپ کرتے ہیں اس کے مل کے کرتے ہیں اور وہ پریوار میں ہی decide ہوتا ہے میں نہیں decide کر سکتا اکیلا میرے کو کوئی right نہیں ہے اور کسی کو آنا ہے اگر live میں جھڑ سکتے ہیں میرے سے میں پندہ منٹ ہوں نہیں آنا ہے تو پھر اپنی چرچہ ختم کرتے ہیں چھوٹی چرچہ تھی ٹھیک تھی مگر community کو اپنے آپ سے سچ بولنا بہت ضروری ہو چکا ہے بہت زیادہ ضروری کیونکہ میں نے دیکھا ہے اور بڑا دکھ ہوتا ہے جب میں سعودی ریبیا میں دیکھتا ہوں کس طرح لوگ رہ رہ رہے ہیں اپنے بھائی ہمارے دیش کے جو نوجوان ہیں وہ سعودی ریبیا میں پندرہ سو دو ازار ریال تین ریال پانچ جار ریال کے لئے کس باہول میں جی رہے ہیں کس طرح رہتے ہیں وہ پوری کنٹری کے لئے غلط ہے اسی طرح کنٹری کو دیکھا جاتا ہے کہ انڈینز تو ایسے رہتے ہیں اب یہی مسلم یا انڈینز امریکہ آتے ہیں مجھے بتا دیجئے ایک بھی آپ نے ویڈیو دیکھا جی انڈیا میں آپ سے محبت قائم ہو سکے ہم تو یہی چار سال سے کوشش کرنے ساب اور سب کو ساتھ چلنا پڑے گا آدل بھائی ہم اکیلے تو کچھ نہیں کر سکتے کرکٹ کا میچ بھی اکیلے نہیں کھلا جاتا گیارہ پلئیئر چلیئے ہوتے گنگا صاحب دو جار پچاس تک نہیں ہو سکتی یہی اگر ان لوگ کی فلوسفی اور اس طرح کام کر رہا تو دو جار پچاس تک بھی نہیں ہوگی گنگا صاحب کیونکہ پوری گنگا بیلٹ کے اندر انڈسٹریز لگی ہوئی ہیں اور انڈسٹریز کئی جگہ پولٹیشن کی پارٹنرشپ میں کام ہوتا ہے تو کوئی انڈسٹری اپنی بند کرنے والا نہیں اور گنگا کوئی صاف نہیں ہونا والی آدل راجعوت صاحب لائن پہ لے نہ دیکھئے فاروق خان صاحب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں ایک ورڈ ہوتا ہے پلیز لائن پہ لے نا یہ بہت انیجوکیٹڈ طریقہ ہے کسی ہو کہنے کے لئے اور یہ ایک طرح دادہ گری کے ورڈ ہوتے ہیں لائن پہ لے نا تو جو تہذیب ہوتی ہے نا وہ آپ کو رکھنی پڑے گی میں رام کی گنگا نہیں ہوں آپ کیا سمجھتے ہیں میرے موز سے بلوانا میں نے تو پہلی بول دیا فلم ہے دیکھئے فلم کی طرح بات قتم ایک فلم ہے فلم کی طرح دیکھئے اور کیا کر سکتے ہیں ایسی کئی پکچریں بن گئی پکچروں سے کیا ہو گیا وہ پدما واتی پدما دوجوی تو آئی تھی کیا ہو جائے گا یہ بھی دو دن میں پکچر آئے گی لوگ دیکھیں گے بھول جائیں گے بات قتم کیا گجرات میں ایک چلی ڈبلپمنٹ ہوا تھا یا ایٹ ہو جا بائس آب آپ ہاں رہتے ہیں ایک آکاش میں نہیں جی میں تو گوگل کے کیمرے سے دیکھ سکتا ہوں کیا ڈبلپمنٹ نے میکرو ہوا نا یا نہیں ہوا نا is no sign of development you're wrong in america there are many cities i think 80% of the cities don't have metro but they're developed سب سے پہلی جو سبوے آئی تھی 100 years اوپر وہ new york سبوے تھی تو یہ metro کا ہونا یا نہیں ہونا اس سے کوئی بھی certificate نہیں ہے کہ دیش میں ڈبلپمنٹ ہوا یا نہیں ہوا یہ ایک الگ ہی خیال ہے ایسے بہت ساری جگہیں بگنگردر جی نے نہیں لیا تو ٹھیک ہے بگنگردر جی اب آپ ہی بولتی جی روی رنجن جی آنا چاہتے ہیں روی رنجن جی آپ آ دیئے آپ کا روی رنجن جی کیمرہ نہیں ہے آکاش میں نہیں سی آکاش سامنے آ کے بات کر کیمرہ نہیں ہے آپ کا میں ایکی کمنٹ پہ ایسے جواب نہیں جاتا because you people then you know disconnect the comment اور آپ اٹھا لیتے ہیں کمنٹ بیچ میں سے it doesn't matter اور جہاں چھوٹے شہر ہوتے ہیں وہاں پہ metro کی جھروتی نہیں ہوتی ہے you just have to make a ring road and just get it connected with the road transport that's it it's a waste of money جو جی پور میں ہوگا ہے it's a waste of money بڑے بڑے اٹلی کے اندر فرانس کے اندر سوزلینڈ کے اندر یورپ کے اندر you know امریکہ کے اندر ایسے کتے ہی شہر ہیں جہاں پہ metro نہیں کتے ہی شہر ہیں کوئی metro نہیں ہے اور کوئی metro سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے گگن بھائی گنگا جی ہے نہیں یہاں پہ مجھے پتہ نہیں ہے جی تندر بھائی گنگا جی ہے نہیں ہے یہاں پہ یہ تو گنگا جی کو میں لائیو لے رہتا گنگا جی کمنٹ کر دیں گی تو میں لائیو لے رہا ہوں کوئی دکھت نہیں ہے ٹھیک ہے نا بھائی صاحب تو جو کہا ہے وہ دل سے کہا ہے سمجھ جاؤ تو ٹھیک نہ سمجھو تو وقت بلوان ہے وقت سمجھا دے گا بڑی سیدھی سی بات ہے اور اپنے کام میں فوکس دو اور اپنی زندگی میں فوکس کرو ڈلی میں فوکس مت کرو ابھی ڈلی لیول تک پہنچنے لائق ہے نہیں ٹھیک ہے نا اچھا گنگا جی کوئی بات نہیں تو دلی تک پہنچنے لائق ہے نہیں اور ایک دوسرے کا مزاق اڑھانا بند کریے اس سے بہتر ہے اپنے آپ سے سچ بولیے وہ ہی بہتر رہے گا اپنی پارٹی کے لئے سچ بولیے اپنے نیتا کے لئے سچ بولیے اور ان کے جھوٹ کو سب کے سامنے لے کے آئیے کیونکہ آپ اس پارٹی میں جو جو گھر میں بیٹھے آپ کو پتہ ہے کیا سچے جھوٹ ہے اگر آپ اپنے پارٹی کے لئے غلط کاموں کا سامنے سامنے نہیں رکھ سکتے اسی کو دیش دروہ بولا جاتا ہے کیونکہ آپ جھوٹ کے سارے اپنے پارٹی کا پروپاگینڈا کر رہے ہیں چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو چاہے وہ کانگریس ہو بی جے پی ہو آپ ہو ایم ایم ہو سماج وادی ہو اینی پارٹی if you love your country speak the wrongs about your leader first and then say کہ انہوں نے ایک عام صحیح کیا ہے پہلے بتائیے یہ گلت کر رہے ہیں ہمارے لیڈر اگر اتنی حمد جان ہے تب تو دیش بکتی کی باتیں کریے میٹے دیش بکتی کی باتیں کرنا بند کر دیتی کیونکہ یہ ڈکوسل ہے اور کچھ ڈی بلکل جتندر بھائی بلکل صحیح بول رہے ہیں اگر آپ آج کی تاری میں میرا بیٹا ہے سمجھو اگر وہ گلتی کر رہا ہے اور میں جا کے پڑوسی کے بیٹے کے بارے میں بولنے لگ جاؤں اور اپنے بیٹے کو نہیں صدار ہوں تو کہاں پہ پروبلم صور ہو رہی ہے پروبلم تو وہیں کی وہیں ہے تو اسی طرح تو اپنی پولٹکس میں ہو رہا ہے کہ کانگریس والے اپنے راہول گاندی کو پرموشن میں لگے ہوئے ہیں ہم نے تو صرف ایک سوال کیا گا راہول گاندی کے پانچ گن بتا جیجے جس سے پردان منتری بن سکے کچھ نہیں تھنڈن گوپال کچھ نہیں ہے اب ہم وہی گلتی کریں گیا جو 2014 میں کری تھی کہ ایک آدمی کوئی چائے کافی بیچا کرتا تھا اور انہیں اپنی گریبی دکھا کے آپ کے سر پر آ کے بیٹھ گئے کیونکہ ایک گریب نے دیکھا یہ بھی گریب ہے تو میرے جیسے ہی ہوگا جس کو پردان منتری بنا دیں میں تو کہتا ہوں دیش کا پردان منتری سب سے امیر سب سے سکشم سب سے سکسسفول آدمی ہونا چاہیے وہ پردان منتری ہونا چاہیے جس کو پتہ ہے کہ سکسس کا مطلب کیا ہوتا ہے دندہ کیسے کیا جاتا ہے دندے سے دیش چلتا ہے یہ پھالتو کے بندل بازی کی باتوں سے نہیں جو آج کی طرح میڈیا میں چل رہی ہے ایک بھی شو ٹی وی پہ ایک بھی پورے ٹی وی پہ آپ لوگ کے جتنے ڈیڑھ سو دو سو چینل ہیں ایک شو ایسا نہیں آتا جہاں پہ بزنس کی بات ہو جہاں پہ بزنس ایک شو آتا ہے امریکہ میں گوگل کر کے دیکھے گا شاک ٹینک شاک ٹینک آتا ہے جہاں پہ پانچ بڑے انڈسٹلس بیٹھتے ہیں بچے آکے اپنے پروپوزل دیتے ہیں ملین دو ملین دس ملین ڈالر کے ان کے ساتھ پارٹنرشپ پہ جاتے ہیں ایکشوال میں ایکشوال میں پیسہ ڈالتے ہیں ان کی سٹارٹ اپس کے اندر انڈیا میں ہے کوئی ایسے پروگرام ٹیو پہ آتے ہیں سارے پروگرام سیڈیل ساز بھوک کے ساجشوں کے یا انوماں جی پہ چل رہا ہے شیف جی پہ چل رہا ہے ٹیپو سلطان پہ چل رہا ہے that's why انڈیا is not moving forward کیونکہ مجورٹی of the time جو آپ ٹیو پہ نکالتے ہیں you're not looking at anything constructive you're not looking at anything which can make you know in the sense جس کو بولتے ہیں progressive thinking ڈالی کوئی چیزی ڈیو پہ آپ کے یا ڈیبیٹ دیکھتے رہتے ہیں جس سے دماغ پہ سرمہ دردنی ہوتا تو آپ کو ایسا کرنا چھئیے کہ آپ ان سب چیزیں سے کٹ جاؤ نہیں کٹو گے آپ کا بھوشش کٹ دیں اور کٹ چکے ہیں آخری ڈوریں آپ کے ہاتھ میں باقی کچھ نہیں چاہے وہ کوئی بھی کوم کا ہو آج کی تاریخ میں کوئی بھی اور you know so you need to you know اکشیم اینی بول رہے ہیں dropout کر کے mtv میں آتا ہے how many people watch mtv these programs should be on prime time in مٹیو میں ہماری ہمارے دوست کی بیوی سب سے پرانی آنکر ہوا کرتی تھی ان کا نام ہے مینی ماتھ جگری لگوٹیا دوست کی بیوی ہے ٹھیک ہے تو چھوڑی یہ سب باتیں mtv مٹی سے کچھ نہیں ہوتا prime time اگر انٹریس تو ایسی چیجے prime time پر چلنی چی جی جس ہوتا ہے بھئی half knowledge is more dangerous than no knowledge اکشے صاحب سن لیجی اب آپ آب یہ information زیادہ خطرناک ہوتی ہے اور وہ ہی ہو رہا ہے ہندوستان میں ہر چیز میں آدھی information پہ بات ہو رہی ہے پوری information آئی نہیں آج کئی مددہ لیجی تلاک تلاک کسی نے دیکھا کیا وہ وہ لوگ کسی یہ ہے وہ ہے پانانا ہے ڈمکانا ہے پیسہ کماؤ کوئی بیوی چھوڑ کے نہیں جانے بھائی چنتہ بات کرو ٹھیک ہے پیسہ کماؤ پیسہ بولتا ہے دنیا میں باتیں نہیں بولتی یہ سر یہاں غلط تو غلط نہیں بولتا یہ سب سے بالکل کمار بھائی گلت کو غلط نہیں بولیں سپیڈ بریکر آرہا اگر آپ نہیں بولیں سپیڈ بریکر تو گاڑی اچھل جائی سر بڑھے اوپر سر پکڑ کے بیٹ جاؤ پہلے بولنا پڑتا لال باتتی آرہی گاڑی روک گاڑی روکنے بولتے لال باتتی آرہی جلدی نکال گاڑی یہ ہے ٹھیک ہے جب ایسا نیچر رہے گا کہ آپ کو کل ریڈ لائٹ سو یو گن گن بڑا سیدھی سی بات اکھیلا پرائم منسٹر راہول پاروک بھائی مجھے سمجھ میں نہیں آتا آپ کیا لکھتے ہو اکھیلا کیا ہو گیا مجھے اکھیلا مجھے سمجھ میں آتا میری نا تو اتتی بڑیاں فارسی ہے نا اردو ہے اور نا یہ جو آپ کرتے ہو فرنچ لکھ رہے ہو یہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے آپ کے لئے ٹھیک ہے آپ کے لئے راہول گاندی ہوں گے ہوں گے ہم نے تو پوچھا پانچ گن بتا دیجئے پانچ گن بتا دیجئے کیا راہول گاندی گے وہ نہیں آپ کے پاس یا پھر جتے گن آپ کے راہول گاندی گے تو آپ کیوں نہیں سکتے پردان منتری راہول گاندی کیوں اگر آپ زیادہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو تو آپ بن جائیے یا تو اگر راہول گاندی میں آپ کے جتے بھی گن نہیں اور اگر پتہ نہیں سادھک بھائی مجھے سمجھ بھی نہیں آرہا اکیلا پرائم ستر فاروک خان خان کو سمجھتے ہیں ان سے لیجے فاروک بھائی آپ آکے بچائیے راہول گاندی کے بارے میں جو ہمیں نہیں پتا ہو اکشے ہم تو دیکھتے ہیں پر نیٹ فلکس پرائم امیزون پرائم میں تو ایک بہت جوڑدہ سریز دیکھ رہا ابھی 136 اگ ریجیمنٹ جنہوں نے افغانیوں سو لڑائی اور 72 اپیسوڈز تا ہے اور اس کو بینج واش کر رہا ہوں کانٹینیوز دیکھتا ہوں اس کو بڑا زبردست سریل اس کے اندر ایک آرمی بارے تے اشار سنگھ کر کے کسی کو پتہ نہیں یہ 1800 میں جنگ ہوئی تھی افغانیستان میں جس کو جتا ہے بریٹش امپائر کے اندر جب کنٹری تھی اس میں ایک ریجیمنٹ ہوتا تھا سکھ ریجیمنٹ اس کے جو حوالدار ہوتے تھے مین ان کا نام تا اشار سنگھ کر اور اشار سنگھ کا ٹروپ تا 156 سکھ ریجیمنٹ اور 156 سکھ نے پانچ ہزار افغانیوں کو رکا تھا انڈیا میں انٹر ہونے بڑا سبردست سیڈیل ہے 21 ستہ گرہ اس کا نام ہے 21 ستہ گرہ تو دیکھئے ٹھیک ہے there's a lot of difference between Rahul Gandhi and David Milburn from UK Labour Party میں تو ان کا نام ہی نہیں لیا احمد بھائی I've never taken the name of David so I don't know and UK has different logistics than Indian you know samaj ki logistics so you can't match the two leaders it's impossible چکر چلی اور کسی کو لائنڈ پی آنا تو بتا دی دی تو پھر اب اس کو بند کریں اور ابی بھائی بیڑ چالے صرف شبدوں میں اپیو کرتے ہیں لوگ کسی کو پی ایم کیونی بناتے ہیں خود میں دم دم دکھائی بلکل صحیح بات ہے جیتیندر بھائی سب کو حق ہے پی ایم بننے کسی کی بپوتی تو ہی نا پی ایم بننے اگر آپ میں دم ہے تو آپ بن جائیے ان فورچنیٹلی اب جن کے پاس پیسہ ہے ان کی ٹوتی بچتی ہے راجنی تیم یہ ان فورچنیٹ ہے آپ لے آئیے کوئی گوٹم اور مکیش اپنے پیچھے آپ بن سکتے بردان منتری آپ گارنٹی کرتے آپ کوئی نہیں روک پائے 20,000 کروڑ روپے چیک لیا یہ آپ اگلے بردان منتری بن جائیں گے دیش میں جیلی نو پرابلم تھوڑا سی ایموشنل اتیع چار کر دینا تھوڑا لوگوں کو بیکو بنا دینا اور 20,000 کروڑ روپے ہونے چھئے تین چیزیں چیزیں اگلے پردان منتری بن جائیں نو پرابلم کیونکہ اندوستان میں 95% انسان بکا ہوئے چاہے وہ اوپر سب سے بڑا دفتر ہو سب سے آخری دفتر ہو سب بکا ہوئے سب کی پرائس لگیے کوئی پانچ کروڑوں میں بکرا کوئی پچاس میں بکرا ہے کوئی پانچ لاک میں کوئی پچاس سب بکتا ہے آپ کی ٹاکت ہو نیچے خریدنے والے خرید سکو پردان منتری اور سیون رسی آر آپ گھر 2019 کے باد سمیر انساری آنا چاہتے ہیں سمیر انساری بھائی سمیر پرسنٹ کے سامنے آپ 90 85 75 کتا فالو کر سکتے ہیں اس پہ ایوی بڑی میکس مسٹیک ایسا کو انسان نہیں جو غلطی نہیں کرتا نہیں تو بھگوان ہی بن جائے تو غلطی سے سیخنے والا سمجھ دار ہوتا ہے غلطیاں جو دوبارہ دھوراتا اس کو بیوکوف کا جاتا ہے اگر ایک اپنا اپنا چھوڑ چھنا اور دوبارہ اگر اپنے چھوڑ چھن رہے ہو تو بیوکوف وہ نہیں بیوکوف آپ بیوکوف وہ نہیں بیوکوف آپ جو بارباری چھوڑ چھنتے ہو اور پھر بولتے ہیں ہمارے گھروں میں ڈاکے پڑھے چھوڑ تو آپ ہی چھن رہے ہو ڈاکے پڑھیں گے پڑھیں گے رنکو ملک سر آپ بن جائیں دیش کا بھلا ہوگا نہیں گلت ہے بات رنکو بھئی آپ بلکل گلت کہہ رہے ہیں کیونکہ سماج میں اسی نکلیں گے نئے نئے اور ان کو ڈھونڈا پڑے گا ٹھیک ہے اپنے سماج میں بہت ہیرے بیٹھیں ہیروں کو تراشنے والا چاہیے ہر آدمی ہی اگر بننا چاہے گا لیڈر تو وہ جو ہیرے پڑے ان کو کون تراش ہر آدمی لیڈر نہیں بن سکتا ٹھیک ہے تو جیسے ہیرے آتے ہیں وہ تو کوئلہ ہوتا ہے ہیرہ کالا پتھر ہوتا ہے ہم بتا جاتے ہیں آپ لوگ اس کو تراشا جاتا ہے پھر اندر سے ہیرہ نکلتا ہے اسی طرح دیش کی راجنیتی ہونی چاہیے کچھ لوگ صرف ڈھونڈ رہے ہیں ان کوئلوں کو اور ان کو تراشیں گے ان کو بنائیں گے ہیرے اور پھر ان کو بنائیں گے پولٹیکل لیڈرز یہ ہوتا ہے کچھ تو کر سکتے ہیں revolution ہمارے بیچاروں سے آتا ہے revolution is ideas دنیا میں جو بھی revolution ہوا it's an idea idea فلوٹ ہوا اور کھڑی ہوگا revolution جیسے ابھی میں نے چھوٹی بات کہی آپ میں سے جو بھی جڑے تھے آپ نہیں سنا ہوگا اور پورا ویڈیو ویسے بھی نہیں سنتے لوگ دوبارہ سے اس بار ڈاکھی آ رہی ہے میرا ایک idea کچھ لوگ اس کے مجاگ بنائیں گے جو اتتی دور کی نہیں سوچ سکتے وہ مجاگ بنائیں گے میں چاہتا ہوں ہندو مسلمان جو مرد ہیں وہ ایک دوسرے کو راکھی باندھیں راکھی کا مطلب ہوتا ہے آپ ہماری رکشہ کریں آپ ہم آپ کی رکشہ کریں گے کسی بھی غلط سے تو بڑا سمپل آئیڈیا ہے یہ اتتا بڑا اس کے revolution آسکتا ہے گلی گلی محلے میں جا کے آپ لوگ راکھیاں کتنے ہی آتی ہیں دو سو پانچ سو روپے کی راکھیاں جیب میں رکھی ایک مسلمان نے ہندووں کے علاقے میں چلے گیا بلے بھائیسا مجھے آپ کو راکھی باندھیں وہ پوچھے گا راکھی باندھیں کیوں بھائی بلے میں آس سے آپ کی رکشہ کروں گا اور آپ کو میرے سے راکھی باندھیں تو یہ راکھیاں میں لائے ہو آپ میرے آت میں باندھیں آپ کی دوستی بن جائے گی ایک ترے پریوار کھڑا ہوئے گا راکھی کا مطلب ہوتا ہے رکشہ کرنا ایک دوسرے کی وہاں کئی نہیں لکھا یہ بھائی بہن کا ہے اب آج کل تو بھوائیں بھی راکھی باندھیں اپنے بھتیجوں کو بھوائیں راکھی باندھ رہی ہے تو کسی زمانے میں تو بھائی بہن کا تھا تو اس کو اور تھوڑا آگے لے جایا جائے اور اس کو جتے بھی مرد ہیں یا مسلم عورتیں ہندو عورتیں مسلم مرد ہندو مرد یہ ایک دوسرے کو راکھی باندھیں کلیر کٹ پولٹیشنز کے پاس جائے گا میسیج کہ بھائیہ یہ تو سب سے بڑا گڑ بندن ہو رہا ہے اب اس گڑ بندن کو کیسے توڑیں گے یہی تو گڑ بندن کر رہے ہیں یہ لوگ تو دیکھو اپنی راجنیتی چمکانے کے لئے گڑ بندن کرتے ہیں آپ اور ہم کیوں نہیں ایسے گڑ بندن کرتے ہیں سوال یہ ہے ہم بھی تو کر سکتے ہیں کیا دیکھ کر ٹھیک ہے نہیں مجھے نہیں پتا کہ مسلم سماج میں راکھی کی کوئی ماننیت ہے مناتے ہیں نہیں مناتے ہیں I really don't know مجھے knowledge نہیں ہے اس بات کی مگر اگر نہیں بھی ہو تو بھی اس کے اندر جتنے ہی مسلمان ہیں آج کی تاریخ میں وہ ایک چیز کا مہم چالو کر سکتے ہیں ہندو چالو کر سکتے ہیں اور میں آپ کو گیارنٹی کرتا ہوں کوئی بھی مسلمان روڈ چلتا ہوا ہندو کو بھی اگر پکڑ کے بولے گا کہ بھائی صاحب میں آپ کو راکھی باندھنا جاتا ہوں ماہول ہی بدل جائے گا ایک منٹ کے اندر اندر وہ کبھی بھی مسلمان کو ویسی نظر سے نہیں دیکھے گا جو نظریں اس کو آج کی راجنیتی نے دیئے جو چشما راجنیتی نے ان کو پینایا ہے وہ چشما اتار دو گیا آپ کو اور یہ ہندو کریں مگر ہم اس بات کی بھی گیارنٹی دیتے ہیں کہ یہ کبھی ہوگا نہیں کیونکہ ہندوستان میں بیٹھ کے لوگوں کو کچھ کرنا نہیں ہے صرف انتظار کرنا ہے کوئی اوپر والا ہمارے لگ کر دیں اور وہ ہونے والا نہیں ہے اگر ہوا ہوتا تو ستر سال میں آج کی تاریخ میں جتہ آج کی تاریخ میں بیڑا گرگ ہوا ہے وہ بیڑا گرگ نہیں ہوتا تو we are not a community a collective community ہم collective community نہیں ہیں ہم individuals ہیں جو ایک community میں رہے ہیں اور ہمارے اپنے individual agendas ہیں جیسے political parties کے اجندہ دوتے ہیں ویسے ہی ہر ایک سیٹیزن کا اپنا اجندہ ہے انڈیا کے اندر راہل گاندی کا اپنا ہے تو اس کے اندر آپ سمجھے جیو فور اگزامپل ہمارے اس کے اندر بٹو بھائی ہیں ان کا اپنا ہے اگر اوی کا اپنا ہے تو اشرف کا اپنا ہے اپنے اپنے خود کے اجندہ بھول کے انڈیا کے اجندہ پہ آئیں گے تو یہ سارا ماحول یہ جو گڑبندن ہوگا اس کو کوئی سرکار یہ سب سے بڑا مورچہ ہوگا یہ جو تیسرے مورچے کی اور دوسری party تیسری a team b team کی بات کرتے رہتے ہیں یہ سب بکواس سب بکواس سب سے بڑا گڑبندن ہی یہ ہوگا جب آپس میں ایک دوسرے کو راکھیا باندے گی آپ نے راکھی باندھی راکھی کی بڑی تاثیر ہوتی ہے بھائی وہ پانچ روپے کی راکھی اتنا وزن رکھے گی یہ پولٹیشنز ان کی ایڈیولوجی ساری دب جائی اور سیمپل چیز ہے یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کر کے دیکھ لیجئے ہنڈر این ون پرسنٹ گیارنٹی کرتا ہوں یہ سوپر ہٹ جائے گا سوپر ہٹ چالو کر دیا آپ لوگوں نے انڈیا میں وہ بینڈ پکنے لگ گئے چائنہ اپنا بینڈ بیچ رہا ہے وہاں سے آتا ہے پانچ پیسے میں آپ لوگ پانچ روپے جیسی چیز ہے تو ہمیں امریکن کا یہ فیسٹیبل لینے کی ضرورت کیا تھی یہ ضرورت ہی نہیں تھی ہم آپ اس میں بانتے ہیں ساتھ دوستی کا بینڈ باند اس سے اچھا راکھی کو دوستی کا بینڈ میں کنورٹ کر دیجی بات کتم اور زیادہ پیار محبت ہے تو آپ اس میں گفٹ ایکسچینج کر دیجی کیا دکت ہے نہیں ہو تو ایک ایک گلاب کو فول دے دیجی نہیں ہو تو ایک ایک کپ چائے پی لیجی بیٹھ کے ساتھ میں بات کتم تب ہی سارا کا سارا ماحول چینج ہوگا ٹھیک ہے اور جتہ کر سکتے ہیں اتی ہی بات کریں جتہ نہیں کر سکتے دوسرے کے اوپر انگلی نہ اٹھائیں کیونکہ دوسرا اتہ تو کر رہا ہے جتہ آپ نے نہیں کیا دیکھئے اب گنگا جی یہ آپ نے کہا ہے کہ pre-assumption کر لیا یہ pre-assumption ایک ترے سے disease ہوتی ہے آپ نے خود بولا راکی باندے گئے تو کچھ سنگٹن وہاں بھی مار پیٹ کریں گے یہ نہیں ہے یہ pre-assumption ہیں اور یہ pre-assumption سے آپ کو نکلنا پڑے گا کوئی نہیں کرے گا کوئی چھوے گا اگر کوئی سنگٹن مارنے آتا ہے تو ان کو بھی پکڑ پکڑ کے راکیاں باند دیجئے کچھ نہیں ہونے والا you have to think out of the box you have to think something different آپ آج کی تاریخ میں انڈیا ہے بیٹھ کے ریگولر چیزیں سوچ رہے ہیں جو آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس طرح سوچو آپ ان کی سوچ پر چل رہی ہیں جب تک آپ ان کی سوچ پر چلیں گے جب تل آپ ایسا ہی سوچیں گی میں آگر آج کی تاریخ میں راکی باندھ رہا ہوں آپ سمید عرشت بھائی کو تو کون تا سنگٹن آکے مجھے روک سکتا ہے بھئی ہاوکم وہ ہمارے گھر میں آ رہے ہیں کیا کہیں نہیں آ رہے ہیں کناٹ پلے جیسا ایریہ ہے وہاں پہ سب کام ہو سکتا ہے اور نیشنل نیوز بنے گی نیشنل نیوز اور پھر ان کے موہ پہ تماشا پڑے گا جتے کٹر پنتی ہے چاہے وہ کسی بھی قوم کے نہیں اگنگا جی آپ پری ازیوم کر رہی آپ پری ازیوم کر رہی ہیں بات اس میں کیونکہ آپ نے کیا نہیں اس سے پہلے آپ نے آپ کی اپنے ازمشنز create ہو گئے ہیں تو پرسٹ you do it you know روٹی بھی آپ بناتے ہیں گھر میں تو پہلے آٹا نکالتی ہیں آٹا بیلتی ہیں پھر روٹی بناتے ہیں پہلے سی آپ ازیوم کر لیتی ہے میرے سے روٹی گھولی بنے گی اگر آپ پہلے سی ازیوم کر لیا آپ نے روٹی گھولی بنے گی تو آپ کبھی آٹا بہار نکالیں گے گیارینٹی ہے آپ آٹا بھوندیں گے ہی نہیں یا آپ کو پتہ ہے کہ آپ سے گھولی بننے والی آپ سے ہندوستان کا نکشہ بن جائے گا گردی سے تو لیٹس try and do it keep on trying keep on trying کوئی ناوکی تو فارمولا ہٹ ہوئے گئی ایسا نہیں ہو سکتا نہیں ہوگا کوئی ناوکی فارمولا ہٹ ہوگا یہ ایک فارمولا ہے کوئی خرچہ نہیں ہے دس روپے کی راکھی آتی کتھے کی آتی مجھے تو پتہ نہیں میری بہن نہیں ہے تو پانچ دس روپے کی راکھی آتی ہوگی آپ آرام سے راکھی آپ سے باندھئے and I'm telling you اور وہ باندھنے کے بعد اپنی پکچر شوشل میڈیا پر ڈالیے دبا کے سب لوگ ہندو مسلمان مسلمان ہندو ایک دوسرے کو راکھی ماندے اس بھائی راکھی میں اور پکچر دبا کے بڑالیے ساری یہ مت چنتہ کریں کتنی لائک شیئر کی ڈالتے چلے جائیے وہ کہی نہ کہیں تو پہنچ رہی ہیں اور وہ وہاں تک بھی پہنچ دے گی باقی MKD پریوار کی طاقت سب کی وجہ سے تھی ہے کہ ہم وہاں تک پہنچا دیں گے اور اگر ویڈیوز بنا رہے ہیں سب پچھا دیں گے یہ ایسا مہیم ہے اور میں چاہتا ہوں جو بھی آج MKD پریوار سے جڑے ہوئے ہیں پندہ بیچ جنے اس مہیم کو آگے لے کے جائیں اور اس میں کریں کام تھوڑا ایک گھنٹہ روج کا نکالیں گے یہ کام ہو جائے گا اور ابھی تو بہت سمیہ ہے راکھی کے لئے پانچ مہنے باقی ہیں اور ایک بات یاد اکھنا راکھی شاید چناؤوں کے ایک سترہ سال کے بچے نے ہنگ کونگ میں یادا اس کے اندر ریولیوشن گنگا جی میں آپ کو بتاتا ہوں سترہ سال لڑکے نے ایک ریولیوشن کیا تھا اس سے چار پانچ سال پہلے اس نے صرف بولا تھا کہ سارے سار امبریلہ لے کے باہر آ جانا ہوتا ہے امبریلہ ریولیوشن اگر آپ کو یاد ہوتا آپ اس کو اس کی پوری نیوز کو آپ ایک باری گوگل پہ سرچ مار کے دیکھے گا ہنگ کونگ کا امبریلہ ریولیوشن جو سترہ سال کے لڑکے نے اور ہنگامہ بچا گیا تھا چائنا کے اندر دیکھے گا اور یہ تو بڑا پلین ان سمپل ہے نہ تو اس میں لٹھ باجی ہوگی نہ آپ پہ کچھ کھلا جائے گا نہ آپ پہ پانی پھیکا جائے گا کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں تو ایسے پیغام لے کے آگے چلیں گے تو یہ راجیتی ہار جائے گے یہ پکی بات چلیے اب آپ لوگوں سے ازادت لوں گا بہت وقت لے دیا آپ لوگوں کا اور انڈیا میں تو ساڑھے تین بج رہے ہیں تو آپ لوگ بہت وقت لے دیا اپنا دھیان رکھئے اپنے پریبار کا دھیان رکھئے اور ہندو بھائی ہمارے مسلمان بھائیوں کا دھیان رکھے اور مسلمان ہندو بھائیوں کا دھیان رکھے اور پروپاگینڈا کو اپن سے دور رکھئے ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی تھرڈ پارٹی کی اگر پاکستان کی ضرورت نہیں ہے نا تو اندوستان میں بیٹھے ہوئے جتھے بھی راجنیتی جو سامپردائی ہین بھاونا کر رہے ہیں ان کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ بھی پاکستانیوں سے پھر کم نہیں ہے یہ اسی طرح کے ہیں جس طرح کے وہ کام کرتے ہیں پردیش میں ان سے دور رہی ہے بھی چلیے بہت بہت شکریہ 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 شکریہ